دیش کی رازدانی دلی میں بارش کے پانی میں تین ہونہار چھاتھ ڈوبے تو یوپی کی رازدانی ہے بارش اور پانی کا کوراں میں رازدانی لخنوں میں آج بادل جم کر برسے اور سب کچھ چند گھنٹوں کی بارش جب تھمی تو حالات وہاں پھار حیران کرنے والے تھے وہ تصویر میں دکھاتا ہوں آپ چند گھنٹوں کی بارش نے شہر کا حال تو بے حال کیا لیکن سسٹم کو سمالنے والوں کو بھی بارش نے نہیں بکشا لخنوں میں ویدان سبا نگر نگم کا دفتر سچوالے ویدائکوں کے گھر سب میں گھوز گیا مانسون سطر کے بیچ ویدان سبا میں پانیں گھوزتیں سفرہ تفریم ہچی اور لخنوں میں بارش بادلوں نے سسٹم کی پول کھول دی یہ تین تصویروں سے آپ دیکھئے جہاں ویدائک نواز کی تصویر آپ دیکھئے جہاں نگر نگم کے تصویر آپ دیکھئے اور یہ ویدان سبا کے تصویر آپ دیکھئے یہ تصویریں اتر پردیش کی رازدھانی لخنوں کی ہیں جہاں چند گھنٹوں کی بارش نے پورے سرکاری سسٹم کی پول کھول کر رکھ دی جس ویدان سبا سے راج کی بہتری کے فیرسے دیے جاتے ہیں وہ ویدان سبا پانی پانی ہو گئی یہاں تک کی جس نگر نگم پر شہر کو ساف سترا رکھنے کی ذمہ داری ہے وہ پارش کی طاقت کے آگے بیوس ہو گیا لخنوں میں بھاری بارش سے حالات خراب ہو گئے نگر نگم کی لاپروہی کی وجہ سے شہر میں ہر جگہ جل بھراؤ ہو گیا بارش کا پانی ویدان سبا میں گز گیا سچی والے کی بیلڈنگ میں بھی بارش کا پانی آنے سے فریشانی ہو گئی یوپی ویدان سبا میں ستر کے دوران ہی ویدان سبا میں پانی بھرنے لگا گیٹ نمبر سات کے اندر اور باہر پانی ہی پانی نظر آنے لگا ویدان سبا کے گراؤن فلور پر بھی پانی گھچ گیا کئی کمروں میں بارش کے پانی سے کرمجاریوں کو پریشانیاں جھیلی پڑی اتنا ہی نہیں جس وقت زوردار بارش ہوئی تب مکہ منتری یوگی آدھترات ویدان سبا میں ہی موجود تھے انہیں ایک نمبر گیٹ سے باہر نکالا گیا عام دنوں میں سی ایم کو ویدان سبا کے گیٹ نمبر آٹ سے نکالا جاتا ہے لکھنو کے اگر ہم بات کریں تو یہ دیکھیں آپ ویدان سبا کے نیچ لے تل پر میں موجود ہوں اور آپ پانی کی جو یہاں پر جل بھراو ہے سیتھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پورا جل بھراو ہو گیا ہے آپ دیکھیں پورا جو تل ہے یہاں پر آپ کومانڈوز دیکھ سکتے ہیں کومانڈو بھی اسی پانیوں میں ہی موجود ہیں اور نیچے جو چکی دیکھیں پاور سکر ہے اور اس کے ساتھ دیکھیں پورا پانی جو ہے یہ پورا نیچے کی جتنے بھی کمرے ہیں اس میں پانی پورا بھر گیا ہے اس کے ساتھ دیکھیں لگاتا ہے یہاں پر کرمچاری ہیں وہ پانی نکالنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں بارش کا پانی سچی والے کی بلڈنگ میں بھی خوش گیا پانی نکالنے کیلئے مزدوروں کو بارٹیاں لے کر لگایا گیا لکھنو میں سب سے زیادہ چوکانے والا حال اس نگر نگم کا تھا جس کے اوپر پورے شہر کو وارٹر لاؤگنگ سے بچانے کی ذمہ داری ہے چند گھنٹوں کی بارش کے چلتے لکھنو نگر نگم کے دفتر میں ہی پانی جمع ہو گیا دفتر میں کام کر رہے کرمچاریوں کے پیروں کے نیچے فرش کی جگہ پانی آ گیا اور حالات کچھ اس طرح کے ہو گئے بھاری بارش کے بعد حال یہ ہوا کہ نگر نگم کی چھت تک لیک ہو گئی اور خود نگر نگم اپنے دفتر کو پانی سے نجات دلانے کی کوششوں میں جھٹا رظر آیا لکھنو کے لوگوں کو کافی عرصے سے بارش کا اتدار تھا لیکن کچھ گھنٹوں کی بارش میں پورے سسٹم کے دعویوں کی دھنٹیاں اڑا دی یوپی کی رازدانی کا یہ حال تب ہے جب شہر میں ایک ہی دن زوردار بارش ہوئی ہے اور ابھی آنے والے دنوں میں اور تیز بارش کا الارٹ ہے یعنی لکھنو کی پریشانی ابھی اور پڑھنے والی ہے لکھنو سے مشاہل رگوالچی کے ساتھ دیرڑے پوگ زی میڈیا زی میڈیا